اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پارے کی سورے سورے علم نشرح کا وظیفہ لے کر آپ یقین کریں اس سورت کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں سورے علم نشرح اگر آپ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پر لیں تو آپ کو اس میں چھپے تمام راز پتہ چل جائیں اگر آپ نے اپنا سمان بیچنا ہے تو سورے علم نشرح کو تین دفعہ پڑھ کے اس پہ بھوک مار دے دم کر دے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا سامان بک جائے گا اگر آپ نے کسی سے کرز واپس لینا ہے آپ کو کرز واپس نہیں کر رہا تو آپ اپنے دل میں اس کا تصور کر کے سورے علم نشرح کو پڑھ کے اس پہ بھوک مار دیں دم کر دیں انشاءاللہ تعالی وہ انسان خود فون کر کے یا آپ کو مل کے آپ کو پیسے واپس کر دے گا میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ کا کوئی عزیز آپ کے کسی کام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہو تو آپ سورے علم نشرح پڑھ کے اس پر دم کر دیں تصوراتی طور پر تو اللہ کے حکم سے وہ آپ کے رستے سے رکاوٹ بھی ہٹا دے گا اور وہ خود آپ کے کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ خود بھی سائٹ پہ ہو جائے گا میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں سورے علم نشرح کا جو فائدہ ہے مین فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ اس سے ہر قسم کی مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آپ نے بہت سارے وظائف جانے ہوں گے کیے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوا ہوگا لیکن یقین کریں اگر آپ نے سورے علم نشرح کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تو آپ کسی بھی قسم کے میدان میں ہاریں گے نہیں الحمدللہ آپ ہر جگہ پر فتحیاب ہوں گے اس سے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى اس میں جو آیت مبارکہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالی نے اس صورت میں پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندے اے میرے مومن بندوں پریشان مت ہو مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہم مشکل دیکھ کر گھبڑا جاتے ہیں یقین کریں بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں آزماتا بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں آزمانا مت ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم تیری آزمائش پر پورا اتر سکیں تو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں نواستہ چلا جا اور ہم پر اپنی رحمت کی خاص برسات فرما میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ نے زندگی میں کسی جگہ پر کامعاب ہونا ہے آپ نوکری پانا چاہتے ہیں دشتہ نہیں مل رہا آپ کی اولاد نافرمان ہے آپ کا رزق میں تنگی ہے کاروبار نہیں چل رہا آپ بیمار ہیں حتی کہ یہاں تک کہ آپ کے درمیان اور بیوی کے درمیان بھی لڑائی جگریں ہیں تو آپ اول آخر ایک تین پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ درود پاک پڑیں اور ایک مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو اتمنان بھی ہوگا اور آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی آپ نے بہت آسان عمل بتایا ہے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ یہ وظیفہ مشکل کے لیے ہے یہ وظیفہ رزق کے لیے ہے یہ وظیفہ شادی کے لیے ہے یہ آل ان ون وظیفہ ہے آپ اس سے بہت سارے فائدیں حاصل کر سکتے ہیں بس یوں جان لیں کہ جب زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے تو آپ نے ایک دو یا تین مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھ لینی ہے اول آخر درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ تعالی آپ اس مشکل سے بہ آسانی نکل جائیں گے بے حد آسان عمل آپ نے جانا ہے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور ثباب کے نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھ اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینہ چیز کو اپنے دباو میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ